مزاقرات کامیاب معاہدے کے تحت فرانسیزی سفارتکار کو بے دخل کرنے کے معاملہ کومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا وفاقی وزید مذہبی امور نور الحق قادری نے کہا ہے کہ حکومت نے مظاہرین کے تمام مطالبات کو سنا ہے حکومت احتجاج ریلی کے مطالبات پر سنجیدگی سے گور اور مشاورت کرے گی مظاہرین جہاں ہیں وہیں پر امن احتجاج جاری رکھیں گے دھرنا پورا من رہے گا اور راستے کھلے رکھے جائیں گے پورا من رہنے کی صورت میں پولیس اور سیکیارڈی دارے دھرنے کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کریں گے مطالبات کی منظوری کے بعد مظاہرین پورا من طور پر احتجاج ختم کر دیں گے عالمی امن کے فروغ کے لیے ہماری قربانیاں دنیا کے سامنے ہیں آرمی چیف کا بیان پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ایس پی آر کے مطابق پاکستان کی مسلح فاج کو یو این کی 76 سالگیرہ پر نے خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے پاک فوج کے سربراہ جنرل کمر جاوید باجوا کا کہنا تھا کہ عالمی امن کے فروغ کے لیے ہماری قربانیاں دنیا کے سامنے ہیں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا کہنا تھا کہ پاک فوج امن کے لیے خدمات میں ہمیشہ پیش پیش رہی ہے ہمارے جوانوں نے ہر ازمائش کی گھڑی میں قربانیاں دی ہیں حکومت معاشی تباہی اور مہنگائی سے قومی سلامتی خطرے میں ڈالنے کی مجرم ہے اپنے بیان نے شباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان کی معیشت عوام اور موجودہ حکومت میں ایک کو چننا ہوگا اس حکومت کا ایک ایک منٹ پاکستان کو اربو ڈالر کا نفسان دے رہا ہے مہنگائی کنٹرول کرنے کے اعلان کر کے اشیاء خردنوش کی قیمتیں مزید بڑھا دیں یہ ہے اس حکومت کا احساس اور بادہ ایک بار پھر میری بات سچ ثابت ہوئی کہ یہ حکومت عوام اور ایم ایف دونوں کو دھوکہ دے رہی ہے اور جھوٹ بول رہی ہے اگر ایم ایف کے ساتھ شرائط تیہ نہیں ہوئی مزاکرات آگے نہیں بڑھے تو پھر قیمتوں میں اضافہ کیوں کیا جا رہا ہے حکومت عوام اور پارلیمنٹ سے ایم ایف کی شرائط کیوں چھوپا رہی ہے شرائط نہیں مانے تو پھر مہنگائی کیوں مہنگائی میں مسلسل اضافہ اور ایم ایف کی سلامتی اور قومی اداروں کے بینک اکاؤنٹ سے متعلق شرائط خطرے کی گھنٹی ہے موسیقی اپوزیشن کو عوام کا نا احساس ہے نہ ہی ملکی پرواہ عثمان بزدار اپنے بیان میں وزیراعلا پنزاب کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کی جانب سے نازک حالات میں قوم کو تقسیم کرنے کی کوشش قابل مزمت ہے اپوزیشن کو عوام کا نا احساس ہے نہ ہی ملکی پرواہ یہ اناثر صرف پوائنٹ سکورنگ کے لیے قومی مفادات کو دعو پر لگا رہی ہے اپوزیشن کا احتجاج بیمانی حیثیت رکھتا ہے بدکشمتی سے ان اناثر کا ایجنڈا صرف ذاتی مفادات کے گرد گھومتا ہے یہ اناثر اپنے دور میں بھی عوام سے مخلص نہ تھے نہ اب ہیں اور نہ اندہ ہوں گے پاک بھارت احساب شکن موارکے کے لیے تبلے جنگ بچ گیا ٹی ٹوانٹی ورڈ کپ میں پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں اتوار کو دوبائی سٹیڈیم میں مقابل ہوں گی روایتی حریفوں کے میچ کے لیے نہ صرف دونوں ملکوں بلکہ دنیا بھر کے شائقین کا جوشو فروش اروج پر پہنچ گیا دلوں کی دھڑکنیں تیز ہونے لگیں بھارتی کرکٹرز نے یو اے ای میں آئی پی ایل کھیل کر کنڈیشنز کا اچھا تجربہ حاصل کر لیا ہے دوسری جانب نیوزی لینڈ اور انگلینڈ کے خلاف ہوم سیریز ملتوی ہونے کی وجہ سے گرین شرٹس کو اچھی تیاری کا موقع نہیں مل سکا ورڈ کپ سکوارڈ میں شامل کرکٹرز نیشنل ٹی ٹونٹی کپ میں میچ پرکٹس کے لیے کوش آ رہے ڈومیسٹک ایونٹ میں اچھی کار کردگی نہ دکھا پانے والے ڈراؤپ ہوئے اور سینئرز کی شمولیت سے سکوارڈ متوازن ہوا بہتر کمینیشن کی متلاشی ٹیم منیجمنٹ نے ویسٹ انڈیز اور جنوبی افریقہ کے خلاف وام اپ میچز میں ممکنہ پلائنگ الیون کو ہی کھلایا موسیقی